اسلام علیکم منفرد ادھیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسین اسار حسن صاحب سپریم کورٹ نے بھٹو کی پھانسی سے متعلق صداتی ریفرنس پر رائے سنا دی بھٹو کو شفاق ٹرائل کا حق نہیں ملا عدلیہ نے ڈر اور خوف میں فیصدہ دیا سپریم کورٹ اس موقع پر بلاول بھٹو کی آنکھوں میں آسو تھے دیکھو بلاول کو نہیں اس پہ پوری قوم کو رونا چاہیے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس بے پناہ اندے ظلم اور ایک وشیانہ قتل کی صدا ہے جو آج تک ہم بھوکت رہے ہیں وہاں سے ٹریک ایسا تبدیل ہوا ہے دیکھو بھٹو کی کمزورییں اپنی جگہ پہ انسان انسان نہیں ہوتا ہے وہ کوئی دیوتا نہیں ہوتا پیغمبروں کے علاوہ انسان بڑے سے بڑا آدمی بھی جو ہے نا اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں لیکن ایک صفاق کمزرف احسان فراموش زیاء الحق جیسے آوٹ آف ٹرن پرموٹ کر کے اچھا وہ جو بھی تھا بنایا گیا منافق آدمی جس کی وجہ سے اس قوم کو اس شخص سے محروم ہونا پڑا جو قائد عظم کے بعد واحد اب تک واحد قابل ذکر سیاستان ہیں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے سے لے کے چینہ کے ساتھ تعلقات تک سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے خیر اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ لوگ سیاست میں آئے جنہوں نے صحافت سیاست معاشرے کی عام اخلاقیات کو تہو بالا کر کے رکھ دیا برباد کر کے رکھ دیا میرٹ کا قتلیام کیا ریٹائرمنٹ کی ایج پہ پہنچے ہوئے لوگ نائب تحصید دار پٹواری بھرتی کرمینلز کو پولیس میں بھرتی کیا بھیانک فیس شروع ہوا اور اب ماشاءاللہ پھل پکا ہوا ہے پاکستان اچھا بھٹو تک گوھر کرو تاریخ یہ بتاتی ہے یہ جو تم چور تم چور تم لاکو تم چور یہ کلچر تھا ہی نہیں اس کے بعد سوائے چوروں کے آیا کوئی نہیں اور پھر وہی ہمارا کلچر بنتا چلا گیا اور پھر یہ گندگی یہ غلازت یہ نجاست نیچے تک سرائیت کر گئی اچھا لیکن دیکھو قدرت کا ایک اپنا ہم تو بھگت رہے ہیں قدرت کا ایک اپنا نظام ایک اپنا فیصلہ زیاءالحق کی زندگی بھی جھوٹ تھی اس کی موت بھی جھوٹ اس کا جنازہ بھی جھوٹ اندر تھا ہی کچھ نہیں آج تک لوگ کہتے ہیں وہ ویگنوں والے جوڑا سٹاپ جوڑا سٹاپ ٹوٹا پھوٹا جوڑا نکلے تھا باقی تو اس کی راک تھی بستی لال کمال پہ یہاں نہیں زندگی بھی جھوٹ موت بھی جھوٹ قبر میں ہے ہی نہیں اس لیے جاتا بھی کوئی نہیں دوسری طرف جس کو مارا اس کے جنادے میں چار چھے بندے تھے چکے گان پوائنٹ پہ تھا وہاں رون کے ہیں لوگ منتیں یار خدا کا خوف کرو سیاسد دان پہ تو دھوک تھا کوئی نہیں اس کے مدار پہ لوگ منتیں مانتے ہیں بھٹو سائن اٹھو بھٹو سائن اس طرح کے گیت پڑھیں ہیں میں نے شاعری ہوئی اچھا اب ایک بات سنو بڑی زبردست جی ایک آئی جی تھے پنجاب کے اور پھر سندھ کے بھی رہے ان کا نام تھا حاجی حبیب و رحمان ایک اور تھا حاجی حبیب و رحمان میں اس کی بات نہیں کر رہا وہ اس کی داڑی دوری تھی یا پتہ نہیں کیا تھا میں تو اس کی شکل بھی یاد نہیں وہ کنفیوز نہ کریں یہ حبیب و رحمان یہ حاجی حبیب و رحمان تھے جنرل مجیب و رحمان کے بھائی اچھا نیرام کے ساتھ تعلق بھی تھا یہ ایسے خاندان میں جنرل مجیب مرہوم کی شادی ہوئی جنگ کے ساتھ ہمارے بہت مراسم تھے لائل پر میں قیر وہ ایک اور کہانی ہے اچھا حاجی حبیب و رحمان کا اتنی موٹی کتاب ہے طویل ترین انٹرویو ہے کتابی شکل میں اور کس نے کیا منیر احمد منیر جیسے جید جنمن صاحب ہی نے اس میں ایک جگہ حاجی صاحب کہتے ہیں منیر صاحب کو منیر احمد منیر کو کہ جنرل مجیب بتایا کر دے ان کو کہ فوج میں یہ عام تھا سینئر رینکس میں کہ اگر سیکنڈ ورل بار نہ ہوتی تو یہ زیادہ لاکس قابل نہیں تھا کہ اس کو فوج میں کمیشن ملتا اور یہ ہوا سیکنڈ ورل بار کے نتیجے میں میرے والد کے ایک کزن تھے چچا اکرام ہم نے کہتے تھے جو ان کا نام تھا اکرام الہاق میرے والد کا نام تھا میاں نسار الہاق وہ تین بار کو ایم بی بی ایس میں فیل ہو چکے تھے تو ان کو انہوں نے پاس ڈیکلیئر کر کے نہ تیسری بار سیکنڈ ورل بار میں بھرتی کے لیے چونکہ ظاہر ہے ایم بی بی ایس فائنل ایئر میں بندہ اگر فیل ہوتا ہے انہوں نے پریکٹسنن کیا ہے اس کے بعد ساری زندگی سو یہ وہ آدمی تھا جو فوجی ہونے کے قابل نہیں تھا یاد رکھنا فوجی ہونے ہیں خالہ جی کا بھارہ نہیں ہے بہت باوکار باعزر سپائی ہونا یہ کو معمولی بات ہے ایک زمانے میں تاجروں بغیروں کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا مصر یہ اہمی کبار یہ اس کی تصویریں اٹھا وہ شرم آتی ہے جس طرح ایسے ہاتھ باندھ کے ایک دفعہ وہ یہ ڈن ہل پیتے تھے جنر جہا تو ہی وہ سموکنگ بعد میں چھوڑا انہوں نے بھٹو صاحب کمرے میں آیا اس نے جلتہ سگرڈ جیب میں ڈال لیا چمچہ گیری کا لیبل تھا سو یہ ہم نے وہاں سے رباد چلی کہ ہم نے ایٹمی قوت کو قوت سمجھا عوام کو قوت سمجھا ہی نہیں حالانکہ اصلی قوت عوام ہیں وہ تگڑے ہوں تو ملک تگڑا ہے ایٹم پر ہم تو ڈیٹرینٹ ہے ایک کر کے دیکھو گا استعمال وہ تو آخری سے بھی آخری معاملہ ہے ورنہ جاؤ جا کے مارو اسرائیل پہ جو مار رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو نہیں ہے ایٹمی طاقت اور عوامی عوام کا وہ کیا طاقت کا سرچشمہ عوام سو اس پہ صرف بلاول کو نہیں پوری قوم کو رونا چاہیے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ آئین محفوظ نہیں سیاست اور معیشت آئی ایم ایف کے ہاتھ میں چلی گئی ہے یار یہ اب مولانا مجھے تو تھوڑے تھوڑے اچھے لگنے لگے ہیں چونکہ رہ راست پہ اللہ جس کا چاہے دل پتل دیتا ہے بڑے بڑے نیگٹیو لوگ بھی تاریخ میں ایسے پوزیٹیو بن کے ابرے کر سبحان اللہ خیر نہیں دیکھو آئین تو کبھی تھائی نہیں اس کی عوقات کیا ہے ابھی ہم اس کا ذکر کر رہے تھے اس احسان فراموش آدمی کا زیاء الحق کا اس کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں اس نے کہا تھا ان کیا ہے چند کاغذوں پہ مشتمل ہے چیتڑا یہ واحد سچ تھا اپنی زندگی میں جو زیاء الحق نے بولا واحد سچ واقعی چیتڑا ہے اور کبھی پڑھ کے دے دے کوئی اس کتاب کا ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس پہ عمل کا بھی ہوا ہو اس لیے اچھا پرابلم یہ ہے کہ ہماری تاریخ ہے تلوار کی یہ سب مانگے تنگے کا ہے یہ جمہوریت چمہوریت یہ آئین شائین کیا ہیں آئین تو ہمارا بنیادی طور پر کہیں آ رہا ہے اس کی چار سطریں دنیا کے ہر آئین پر باری ہیں باقی تفصیلات ہیں کلیریکل قسم کی آئین کیا ہے اچھا تو ابھی بھٹو کی ہم بات کر رہے تھے ہمیں جنون لیڈرشپ قائد کے بعد ملی نہیں بھٹو صاحب ٹریول کر رہے تھے کراچی کے ان کے ساتھ جو کوئی بندہ تھا یہ اس کا سٹیٹمنٹ تھا مجھے اب یاد نہیں پوری بات انہوں نے کہا کہ قائد اعظم گاڑی روکتے تھے سگنل پر تو اس نے کہا جی وہ تو روکتے تھے اور اس کی گاڑی چکے ٹریفک بند تھی ان کی شکلیں دیکھو قائد اعظم روکتے تھے قائد اعوام نہیں روکتے تھے میں نے کہا نا خامییں بھی تھی ہیں اچھا اے بیلڈنگ کا ماتم بند کرو بنیادیں دیکھو اس کو لے جاؤ ساتھ میں آسمان تک یہ ٹیڑی جائے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اچھا یہ اب رہ گیا آئی ایم ایف کیا کہا ہے کہ ہاتھ میں چلی گئی ہے اوئی آئی ایم ایف کھو کے لے گیا گن پوائنٹے لے گیا آئی ایم ایف آئی ایم ایف او بھائی میں سودخور بنیا ہوں تم آئے ہو میری منتیں کی ہیں پاؤں چٹے ہیں بقال تمہارے ایک بار پھر وزیری آزم کے شباز شریف کے میں مائک توڑ دوں گا میں آگے اگر تمہیں مریم کو بات کی یہ مائک پتا ہے نا ہاں مائک توڑنے کی اداکاری اس نے کہا ناک سے لگی نہیں لگلوائی گئی وہ ہاتھ میں چلی گئی تم نے دی مشید کیا ہے اب بات سنو ہم ہیں منافق ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے چلو دیکھو ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں چونکہ حضور سے بہتر کون جانتا تھا کہ آنے والے اس لیے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ مومن جس حید میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے ان کو ایڈریس کرتا ہے ٹھیک ہوگی بات اس لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے لیکن ایک ہے تھم رول ہے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے وہاں لوگوں کی بھاری اکثریت پاکستانی عوام کی طرح بنیادی ضرورتوں یعنی روٹی کپڑے مکان سے محروم ہو جاتی ہیں لانت بھائیس فیصد زمین ایک فیصد دوں کے آدمے کیا منافقت کر رہے ہو کرو جو تم نے کرنا ہے ان گلاموں کے ساتھ یہ ہے ہی اسی طرح کے تو کرتے رہا ہوں مجھے کوئی اطراز نہیں بھائی جھوٹ مت بولو کچھ لوگوں کے پاس پاکستان میں کھر پتی دیکھ لو کتنے ہیں کون کہا تھا آج سے چالیس سال پہلے میں تو اتفاق والوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جو اقتداء سیاست میں آنے سے پہلے پچھلے سال کا آپ بتا دو ٹیکس ریٹرن کتنا ٹیکس ریٹرن سارے ساتھ بھائی مل کے جانے دو یہ اوپر سے بات کرتے ہیں اچھا اور یہ بات اسلام کا جو ٹھیکے دار ہے نا پیشاور ٹھیکے دار پیشاور وہ ایسی باتیں کبھی نہیں کرے گا کہ جس معاشرے میں اچھا بات سنو جب ایکسپینشن ہوئی حضرت عمر کے پاس وفد گیا حضرت بلال بھی شامل تھے کہ زمینیں تقسیم کی جائیں کروڑ ہا آپ نے کہا نہیں یہ مال غنیمت نہیں ہے زمین یہ مال فی ہے پھر حضرت علی حضرت عمر حضرت عمر ان کے پاس گئے کہ یہ چل رہا ہے ایک پریشر تو انہوں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی بینٹے ہو کیا کرتے ہو کن کو بے بکوف بنا رہے ہو باقی نام شام یہ بہت بات سنو اسلام کا اقتصادی نظام جو ایساچ نہیں ہے چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اقتصادی نظام بدلتے رہتے ہیں کیا ہے دولت اور طاقت کیا کہا دولت اور طاقت انسانی اسلامی معاشرے میں ایسے سرکلیٹ کرنا چاہیے ایسے گردش کرنا چاہیے جیسے انسانی جسم خون گردش کرتا ہے سبحان اللہ پاؤں اپنی جگہ پہ ہیں سر اپنی جگہ پہ ہیں لیکن خون جو بلڈ سرکلیشن ہے نہیں تو کیا ہوگی کلوٹنگ ہو جائے گی کارڈیا کے راستے ہو جائے گا بلڈ پیشر کا پرابلم ہو جائے گا بیسیوں اور مسئلے پیدا ہو جائیں گے جو ڈیشیسلی سرکلیٹ ہوگی جس معاشرے میں وہ اسلامی کہلائے گا آدربائیز نو باقی زباہر ہیں رسمیں ہیں رباج ہیں تو یار خدا کا خوف کرو آئیم ایپ کے ہاتھ میں چلی گئی آئیم ایپ کے ہاتھ میں چلی گئی آئیم ایپ کے ہاتھ میں کرو نس گئی آپ کہتے ہیں معیشت آپ کے گھر سے معیشت نس گئی بچپر میں جب میں سنا کہتا تھا کہ فلانی فلان کے ساتھ بھاگ گئی تو بچہ تھا میں چھ سات سال کا مریم مہت بڑا پریشان ہوتا تھا کہ بہت شاید زور سے بھاگی ہے اس کی رفتار بہت ہوگی مجھے کسی کے ساتھ بھاگ جانے کا مطلب ہی نہیں آتا تھا تو یہ جو یہ اپنے فضل الرحمن صاحب ہے ان کا بھی یہی حال ہے کہ جی معیشت ان کے آدمیں چلی گئی بھاگ گئی یا وہ غوا کر کے لے گئے اور تم نے بیچ دی بیشت پل ڈانٹ جائزہ ریپورٹ کے مطابق یہ الیکشن پچھلے الیکشن کی نسبت کم شفاف تھے دوسری طرف نون لکے جاوید لطیف نے یقین سے کہا کہ آٹھ فروری کے الیکشن شفاف نہیں ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا دھانلی زدہ الیکشن تسلیم نہ کرنا میری گھٹی میں شامل ہے آپ کیا کہتے ہیں نہیں کہا کہنے مجھے تو بھاڑ میں جائیں مجھے تو جمہوریت بیلڈ باکسے کلے ہوئے لیکن مجھے تو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم تو بہت دور چلے گئے جو ہماری احساس ہے جو ہماری بنیاد ہے جو ہمارا جوہر ہے جو ہمارا ورسہ ہے جو ہماری ولدیت ہے روحانی طور پر کیا تعلق ہے اس کے ساتھ اچھا بات سنو الیکشن پھیر ہو جاتے تو پھیر کیا جانے سی مجھے بتائیں نا چور کی جگہ ڈاکو ڈاکو کی جگہ جیب کترا جیب کتر کی جگہ ٹھگ اور اس کا ایک ثبوت اور ہے یہ نون لیگیوں کی شکلیں لٹکے ان کی تنیوں تک اردو میں اس کو ناف کہتے ہیں نافوں تک کہیں ہی ہیں لمکے مونے پھٹکار پہی ہے برا پتہ ہے اندر سے اندر سے پتہ ہے کہ کانی مگ گئی ہے وکی مختاریہ گل ود گئی ہے ہاں جی ان کی باڈی لینگویج دیکھو ان کی شکلیں دیکھو جی حسن صاحب سابق وفاقی وزیر فیصل واودہ کا کہنا ہے کہ اخلاق کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مخصوص اور اقلیتوں کی نشستیں قبول نہیں کرنی چاہیے یا رہا مطلب اخلاق اور سیاستیات اخلاق اور میرے جیسے پاکستانی میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا وہ زندہ قوم ہے ان کے ضمیر بھی زندہ ہیں وہ ملاوٹ بھی نہیں کرتے وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے جلی دوائیں بھی نہیں بناتے امتحانی مراقص بھی نہیں بیجتے وہ آرنج میٹرو کا سمان بھی اکھاڑ کے نہیں بیجتے میں اپنی بات کروں میرے جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے اخلاقیات محبودہ صاحب بھی نا کبھی کبھی مجھے پسندہ بندہ بہت تو یہ کون سا وائرس ہے کون سا بیکٹیریہ جراسیم ہے تو یہ خاص طور پر سیاستدان کمیونٹی میں نے بکا نہیں ہو مجھے سرائکی بیلٹ کے ایک سینئر سیاستدان نے کہا کچھ بھی نہیں بے شرم بے حیاء لوگ ہوتے ہیں اکینا تھا کینا چاکینا بس اس کے علاوہ اچھا حافظ نعیم صاحب تھے ساد رفیق ٹیمپر بہلکل اس نے موقع نہیں دیا شکریہ کا اور اپنا مبارک بات کا فون ٹھوک دیا اور نصار چیما اب نصر دیکھو جلفکار چیما کا بھائی وہ پولیس میں تھا کبھی کسی کی جرت نہیں انگلی اٹھائے بندہ تھا اسی طرح ان کے بھائی وہ جاجتیں ایسی کی تحسین وہ کہتے ہیں نا ڈی ای نے ڈی ای نے میں کرتا رہتا ہوں تو دیرا ریزنز اتنے ڈالر خرچ کر کے ڈی ای نے کے ٹیسٹ کرمایا تو اہم ہی تو نہیں کروا ہے تاکہ ہم موہ پہ مار سکوں ہے کبھی تم اپنا کرا لو یہ اس طرح کی بات نہیں ہے تو یہ بد کردار جس کے کردار میں ہی جان نہیں اس کی گورننس میں بھی جان نہیں ہوگی بد کردار آدمی کی گورننس بھی بد کردار ہوگی نا یہ وہ جو فضل الرمان صاحب پھر مجھے یاد آگیا کبھی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے میں اچھا پھر الیکشن بھی ہو جاتے تو پھر انہیں کہا کنے پر آؤ انہیں کہا تین انہوں انہیں کہا تجھے چھے بھی اندھے دے مطلب چھوڑو اس لیے جانے دو اور ایک بات اور غلط ہے ہمی لوگوں کی میں دور کر دوں یہ بہت سے لوگوں کہا یہ اچھت دانوں کو گالیاں نکالاں برا بھلا کہنا بہت آسان ہے ذمہ دار صرف سے اچھت دان ہوتا ہے چونکہ تین چار لفظ صرف ان کے لیے ہوتے ہیں استعمال لیڈر قائد رہبر رانوما یہ کسی جاج جرنیل کے لیے نہیں ہوتے یہ کسی دانشور کے لیے نہیں ہوتے یہ علامہ اقبال آپ لیڈر نہیں کہتے شاعر مشرق بے شک کہلو حالانکہ اسے مشرق کے جو مولانا روم بھی نے جن کو وہ اپنے استاد کہتے ہیں حضرت مولانا روم جو کون ہی ہمیں تو چانے دو آگے بہت خوب ٹھیک ہے صاحب پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رکھے گا ویلکم بیک حسن صاحب وزیراعظم شہباز شریف کا پہلا دورہ پشاور خیبر پختونخا کے وزیر اعالہ علی امین گنڈاپور نے نہ استقبال کیا اور نہ گورنر ہاؤس تقریب میں شرکت کی بہت اچھا کیا گنڈاپور نے گنڈاپور ہونے کا ثبوت دیا اس نے روایت کو مرنے نہیں دیا اس نے ایک روایت میں جان ڈال دی وجہ نواز شریف یہی کچھ پرائی شہب بینظیر پھٹو کے ساتھ کیا کرتا تھا بتاؤ ان کو اپنی بوئی ہوئی ہر فصل کاٹنی پڑے آیا نا مزا سبحان اللہ اور یہ جو کہتے ہیں نا چماٹ جمہوریت آتے آتے آئے گی وہ بینظیر پھٹو دیکھو کتنے سال ہوگا ہے اس بات کو وہ بطور پرائی منسل لہور آتی تھی نواز شریف جاتا ہی نہیں تھا اید جورت کوئی کٹسی کوئی ادھا بادا کوئی پروٹوکول نہیں بہت علا کیا علی امین گنڈاپور نے ہم نے خباست نجاست شرارت اور ابلیسیت میں ضربیں کھانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے بہت اچھی بات ہے بنیاد رکھنے والا کون ہے اس کی اور یہ نون لی کو بہت کچھ ہے یہ آگیا نا ایک ہلکی سی جلکی آئی ہے آئینے سامنے ان کو بہت کچھ کٹنا پڑے گا جو پہاڑوں کی کٹائی کے برابر ہوگا باقی سب کچھ تب دھرے گا دھرہ رہا جائے گا دیکھتے جاؤ ٹھیک ہے آنے والے وقتوں میں پتا چاہ جائے گا نیکس خبر پر چلتے ہیں حسن صاحب وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے نواز شریف کی تصفیر لگے آٹے کے تھیلے اپنے دائیں بائیں رکھ کر رمضان نگبان پیکچ سے متعلق پریس کانفرنس کی آٹے کے تھیلوں پر بھی سیاست حسن صاحب ہمارے ہاں وہ آپ کو بھی پتا ہے میرے ظاہر ہے دوستوں احباب کو ٹیم کو تو پتا ہے ہمارے کنسٹرکشن کا ایکسپینشن ہو رہی ہے میں کل سن رہا تھا مزدور کہا رہا تھے جی انو چاہی دا سی اتے لکھ دیں دے کی یہ بات انداتا انداتا لکھ دیں دے باتتا نہیں کس چمچے چمچی کرچے نے کسی دوست نماز دشمن نے یہ مشورہ دیا اور بات سنو پہلی بات جیب سے دے رہے ہو اور جیب سے دینے والا آدمی پھر یہ حرکت کبھی نہ کرے گا اوپر تھوڑا کیوں وائی تم لوگوں کو ان کا حق دے رہے ہو تو ریمائنڈر دے رہے ہو یا سخی داتا انداتا ابن اچھا مایوب لگتا ہے اور لوگوں کا ردعمل خموشی سے خود پتا کرالیں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا نیوٹرل جینور چپچے کٹچے نہیں کوئی جا کے پتا کرو کہ لوگوں کا ردعمل کیا ہے لوگوں کا ردعمل اتنا میں اس کو بیانے نہیں کر سکتا پہتا نہیں اللہ جانے عمام کو پرووک کرنے کا خام کھا یہ تو ان کو ذلیل کرنے والی بات ہے نا کیا انداتا ہے پس چیز رہے ہیں یہاں تو دیب جیب سے اچھا جیب سے بھی نہیں بنتا نہیں ڈیسنٹ آدمی شریف آدمی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کو ضرورت مند کی مدد نہیں کر سکتا کوئی ڈیسنٹ آدمی ہو وہ کسی کے تھروں یا ادھر کوئی اور طریقے ڈھونڈتا ہے کتن نہیں شرم آتی ہے خجالت محسوس ہوتی ہے پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس طرح کے قاتلانہ ان کے سمکے عجیب و غریب یہ دوستی نہیں ہے دشمنی ہے یقین ہے حسن صاحب اس میں اسٹھیٹکس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں بجا فرمایا پر دوسری طرف وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے بغیر بلاول یا زرداری کی تصویروں والے آٹو کے تھیلے کے ایک سادہ سی میٹنگ میں رمضان پیکج کا اعلان کیا سندھ کی سٹارٹ فیصد عبادی کو پانچ زار روپے فی خاندان بینک کے ذریعے دیے جائیں گے آپ دونوں کا معاظنہ کیسے کریں گے مریم آپ نے بینہ کمال ہی کر دیا ہے آپ پتہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہوں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میلن مینرو اور مدھو بھالا کا مقابلہ اب مجھے اتنی بچھگل کوئی عورت یاد نہیں آ رہی مقام مدھو بھالا بہلن مینرو اور آپ کہیں گے ان کا موازنہ آپ کو کریں کیا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو کہے گے میرا اور جہرہ مرہوم کا یا رستم ہند یا رستم زمان گمہ پہلوان کے ساتھ میرا موازنہ کیسا رہے گا اب اس کا میں کیا کروں گا مراد علی شاہ is a different class people's party is a genuine ڈیاد رکھو سیاست میں corruption introduce highest level پہ جب کرائی گئی تو people's party کو بھی ڈریک بدلنا پڑا کہتے ہیں at Rome do as the Romans do otherwise بھٹو کی پھانسی تک اس کے بعد تک خرشید حسن میر تکہ کھا مر گیا ڈاکٹر مو مشر صفیدی جو گے پیچے نہیں سیم دے میں ان بلوار پہ گھر تھا سامنے میرا بالکل right opposite building میں میرا office تھا تو ان کے ساتھ میری سلام دعوی تھی ان کی کتاب رضم زندگی وہ بھی ہے میرے پاس کبھی کسی نے نہیں افتخار تاریخ وہ کہتے تھے میں تو نہیں جانتا جنرل شورتی بڑا بدماشی لیکن اقتدار کے بعد میں نے دیکھا وہ آدمی ایک دو دفعہ میں نے لفٹ تھی اس مندے کو تو وہ reluctant تھا وہ میں نے کہا جی آئیں تاریخ صاحب میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں بسوں کے اڈے پہ کھڑے بابای سوشلزم مصطفہ جتوہی اس میں ہر قسم کے لوگ تھے وہ پتہ نہیں یہ ایک اور تھا خرشید حسن میر اس نے میرے پہ کیس بھی کیا تھا ہر طبقے کے لوگ تھے لیکن نہ دولت مندوں کو مزید دولت مند ہونے کی حوث اور حرث تھی نہ بھوکے گئے قوسر نیازی بتاؤ مجھے ایک ہزار ایک اترازات ہوں گے کہا ہے کہیں کوئی شکر میں لفلان نہ تھے یہ تھے وہ پھر کیا ہوا کہ پاکستان کی سیاست نجاست کا ڈھیر بن گئی پہلے لیک آف کمپیٹنس تھا لیک آف کوئی اور چکار نہیں تھے اہمی عزت کے لیے ٹار ٹپے کے لیے لوگ آتے تھے اس کے بعد تو یہ بن گئی آپ کی سنت اور تجارت کا مطبادل ہے سیاست ہمی دوڑے پھرتے وائی کروڑوں روپے دے کے ٹکٹ لیتے ہیں کتوں کی طرح دردر پھرتے ہیں فلان نہ ہوتا ہے تم کا نہ ہوتا ہے اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا کو پائی تیرے ہاتھیں میں بیعت نہ کر لما حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک این وائٹ بلیکم بیک حسن صاحب رمضان و مبارک کی آمد سے پہلے خجور چکن پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش روبائی اضافہ ہو گیا ہے کیا ہم نے ساری کمائی اسی مہینے میں کرنی ہے مریم بیٹا معاف کرنا کتنے دھیٹ اور ہم بے شرم لوگ نہیں ایسا یہ جب سے ہوش سنبھالا آپ نے آپ بھی بھوگت رہا جب سے ہوش سنبھالا میں نے جو آپ سے پانچ سال پہلے کی بات ہے ہر رمضان میں یہی کچھ ہوتا ہے یہ چور چکار مخصوص حلیے بنائے ہوئے ایتھے شامی کباب تنگی ہے بھاگے جا رہے ہیں کبد آنا ہو جائے فلانا ہو جائے یہ کوئی نئی بات ہے ہم کتنے دھیٹ لوگ ہیں کہ ماتم کرنے سے باز نہیں آتے ایک مہینے کا معاملہ ہوتا ہے گیارہ مہینے اس کا انتظار کرتے ہیں اور کیا ان گیارہ مہینوں میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہونا کیا ہے تو وہ ہو رہا ہے تو اس پہ کیا ہے یہ کلچر ہے بھاس عوام بھی بیسیکلی تو حکمرانوں کا یقص ہوتے نا یہ گلیشئر سے پانی پگلتا ہے زہریلا گندہ غلیز بدبودار وہ نیچے تک آتا ہے اللہ خیر صلی اللہ ہم نے سارے لفظ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں اب میں ٹی وی کے پروگرام زیدتا ہوں بعض اوقات خدا کی قسم منع کیا ہوا اپنے بندوں کو ریموٹ ہم کے پاس ہوتا ہے میں کہتا ہوں باندھ کار کیا پیش آور مول بھی باندھ کار مزایہ پروگرام میں نہیں دیکھنا اور ٹی وی ڈراما مجھے نظر نہ آئے فوراں چینج کرو فوراں اشتہار نظر نہ آئے ایسے غلیز اشتہار ہوتے ہیں ٹوٹل دو چار چیزیں اور وہ بھی یہاں تو اپنے گدارہ کرتے ہیں اگر دل کرے دیکھنے تو نئی بات ہے جس ملک میں بچے کی خورا خالص نہ ملے اے ظالموں وہاں تم رمضان المبارک اور اس میں زخیران دوزیاں ڈھونڈ رہے چھوڑو اب ڈھیٹ ہیں باز نہیں آتے ہیں ہر باہر رمضان میں نا وہ شروع کر دیتے ہیں وہ اپنا ماتم شروع کر دیتے ہیں کیا ضرورت ہے اس کی چھوڑو چلے حسن صاحب آگے چلتے ہیں شباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں اپنے آپ کو لیڈر آف اپوزیشن کہہ دیا اس سلپ آف ٹنگ پر کیا کہیں گے یہ سلپ آف ٹنگ کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا پڑھ لو تو بہت سے جو ہیں ماہرین نفسیات وہ کہتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ جو ہوتی ہے نا یہ دراصل لا شعور میں بیٹھی ہوئی بات آپ کے زبان پہ آ جانے کا نام ہے سلپ آف ٹنگ ادھر مائنڈ سلپ کرتا ہے چونکہ آپ کے لا شعور میں موجود ہوتا ہے چور ہوں تو مجھ اندر سے تو پتا ہے نا میں بھلے نہ پکڑا جاؤں ساری زندگی نہ پکڑا جاؤں میں اندر تو جانتا ہوں نا میں کون تو یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے یہ زبان فسلنا نہیں ہے یہ زبان کا ست چگلنا ہے اور عام زندگی میں بھی یہ اگین میرا سبجیک نہیں ہے ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں آپ سے کچھ لفظ سلپ ہو گیا تو اپنے آپ کو ٹرٹو لو تمہارے بارے میں اس بندے کے بارے میں تمہاری وہی اصل اپینیہ جو مو سے نکل گئی اور یاد رکھو ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ بابا مجھے یہ بتائیں کہ میرا فلاں ہے قریبی جانے والا ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ بیٹا تو اپنے دل سے پوچھ تو اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے تجھ پتہ لگ جائے گا یہ اور طرح کا کھیل ہے نفسیات جو ہے یہ اس میں ہی ہے بندر کی بات بارہ جوش خطابت میں کنٹرول نہیں رہا سچ کی کیا ہو گئی حقیقت بھی یہی ہے لوگ بھی جانتے ہیں یہ خود بھی واقف ہیں دروکستان ہے چلو حسن صاحب آج ومنز ڈے ہے دو ہزار چوبیس کے ومنز ڈے کا تھیم ہے خواتین میں سرمایہ کاری اور ترقی میں تیزی آپ کی راہ میں گزشتہ تیسے چالیس سالوں میں خواتین کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کوئی مصبت تبدیلی آئی ہے یہ تبدیلی ہے اس طرح نہیں آتے جیسے آپ نے بلکل ہی معصوم بچو ہے ہو تو آپ بچے ہی تو بچوں جیسے ہی آپ نے سوال کیا ہے تبدیلی یہاں کہاں بد سے بد ترقہ کوئی سفر ہو سکتا ہے اور دوسری بات ہم مجیب چپڑ کے ناتیے سے لوگ ہیں ویسٹ کی طرف سے جو بھی آتا ہے نا وہ انہیں چاک پرن بیڑی آنتے ہیں ہاتھوں کی جنجیر تفلہ نا تم وہ پتہ نہیں ملین مار ملین دا پتہ نہیں ہے نا وہ داسلہ کا بندہ ہوئے ملین ہوتا ہے چند سو چند ہزار بندہ ہوں دا ملین مار اسی طرح ہم نا ہیومن رائٹس وہ ہیومن رائٹس کے لئے ہیومن ہونا ضروری ہے ویسٹ نے کہا تھا ہیومن رائٹس میرے جیسے بوزنے جو ہے نا آئے آئے سبحان اللہ ہم تبوزنے بھی نہیں قدیم آشمی کا ایک شیر یاد آیا بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل آدمی ہیں تو مداری سے چھڑایا جائے اور جن کے باپ جن کے شوہر جن کے بیٹے جن کے بھائی غلام ہیں ومنجدے ومنجلب کیڑی لیب ابا غلام پائی غلام شوہر غلام بیٹا غلام نظام دا جڑا کوئی نظام ہی نہیں ہے بات سنو وڈا کنٹری 76 آزادی چودہ اگرس بناتے ہیں بطور یومی آزادی ارضیوں پہ کیا لکھتے ہیں کیا ایک معمولی سا فنکشنلی ہوتا ہے عوام کے خون پہ پلنے والا ایس ای چو اے ایس ای وغیرہ کیا درخواستوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے فدوی کہلاتے ہیں غلام کمی درخواستوں پہ لکھتے ہیں فدوی تابدار فرما بردار خاکسار الارز لن ایسی آبادی پہ تم تو آج بھی الارز ہو فدوی ہو فرما بردار ہو خاکسار ہو اور جن کے مرد غلام ان کا کیا ہے وہ منسٹے میں سوری اگر کوئی بات آپ کو ناغوار ہو درے لیکن میرے سے ساتھ سے رکھتا نہیں یا تو پوچھو نا بردار آم سے سن لو دغیر سوچے سمجھے ویسٹ سے آئی ہوئی ہر چیز پہ چپٹار اس کو پھر ابیوز کرتے ہیں مسیوس کرتے ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں ایک کلاس ہوتی ہے مخصوص وہ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہیں جس طرح میں آئے میں نہیں ہوں چردہ سی میں اپنا کی ککڑ ساپ کی تائیاں ہونتے وہ تائیاں چھاڑ گیا تو جان چھاڑ دے بھائی نہیں ممنز لیب پہ کڑا لیب پہو غلام چور غلام پائی غلام بیٹا غلام سسٹم کا تھانے عرضی دینی ہے تو محبتہ نہیں obediently واجہ ہوئے میرے تو ٹیکس سے پال رہے ہیں میں نے ایک خامی دکھا رہے ہیں اور میں نے سچ بھی سمجھ رہے ہیں کہ انجی ہوں دا ہے تو چھوڑو جانے دیں پرگرام کا وقت ختم ہو گئے ایسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ